السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو شادی ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے جس کو آپ نے پوری زندگی ہر حال میں نبھانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے اور دوسری طرف اگر یہ نبھ نہ سکے تو یہ سردرد بن جاتی ہے جس کی وجہ سے طلاق ہونے میں دیر نہیں لگتی اور آج کل طلاق ہونا پاکستانی معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے تو دوستو پاکستان کی گزشتہ سال کی ریپورٹس کے مطابق سترہ ہزار طلاقیں ریجسٹر ہوئی ہیں دنیا بھر کے مطابق اب پاکستان میں بھی طلاق کی شرعہ نے بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے طلاق کی شرعہ میں اضافہ ہونے کی کئی اہم وجوہات ہیں اگر ان وجوہات پر کنٹرول نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی طلاق پر کابو پانا مشکل ہی نہیں بلکہ نممکن ہو جائے گا دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں چاہے وہ میریڈ لائف ہو یا دوسری تاں کہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں تو دوستو آج ہم جانیں گے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر طلاق ہونا عام بات ہو گئی ہے طلاق ہونے کی سب سے بڑی وجہ غصہ اور تقرار ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں غصہ اور تقرار بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے بعض میع بیوی کی معمولی سی لڑائی بہت بڑی بحث میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ایسے میں غصہ حاوی ہو جاتا ہے اور یوں میع بیوی کے درمیان ایک چھوٹی سی نوک جھوک طلاق کی شکل اختیار کر لیتی ہے بات طلاق تک نہ پہنچے اس کے لیے ضروری ہے کہ میع یا بیوی میں سے کوئی ایک خموشی اختیار کر لے تاں کہ لڑائی پر قابو پایا جا سکے دوسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ غیر حقیقی توقعات ہیں اکثر میع بیوی کے درمیان غیر ضروری خواہشات اور غیر ضروری توقعات کا ہونا ہے بعض دفعہ بہت زیادہ امیدیں یا توقعات وہ بستہ کی جاتی ہیں اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو دونوں کے درمیان ایک تناو کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے اور یہی تناو بڑھتے بڑھتے ایک طلاق کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس لیے میع بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی غیر ضروری خواہشات کو قابو میں رکھیں اور صبر اور شکر کریں تاکہ زندگی میں سکون حاصل کر سکے طلاق کی تیسری اور بڑی وجوہات ہے تشدد پاکستانی معاشرے میں طلاق کی ایک بڑی وجہ تشدد بھی ہے اکثر ایک کی جانے والی بات بحث میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بحث سے تبدیل ہو کر تشدد میں تشدد کی بنیادی وجہ صبر کی کمی ہوتی ہے اور یہی تشدد جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو طلاق کی وجہ بن جاتا ہے ایسے حالات میں مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں اور خواتین بھی ان باتوں سے گریز کریں جن سے لڑائی ہونے کا اندیشہ ہو طلاق کی چوتھی وجہ کم عمری کی شادی ہے پاکستان میں تقریباً چالیس فیصد لڑکیوں کی شادی کم عمری میں کر دی جاتی ہے جب ان کی عمر کچھ پڑھنے لکھنے یا سیکھنے کی ہوتی ہے تو ان کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں کم عمر لڑکیوں میں شاعور کی کمی ہوتی ہے اور وہ شادی جیسے رشتے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتی ہیں اور بینہ سوچے سمجھے طلاق کی جانب اپنا غلط قدم اٹھا لیتی ہیں اس لیے شادی کا صحیح عمر میں ہی ہونا ضروری ہے طلاق کی پانچمی وجہ باتچیت کی کمی ایک بہترین استواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے پر کھل کے باتچیت کی جائے اور اپنی شریک کے حیات کو اعتماد میں لیا جائے سرد روئیے اور بے روخی تعلق خراب ہونے کی وجہ بنتے ہیں خواتین عام طور پر بہت نازک اور حساس ہوتی ہیں اس لیے وہ کسی چیز کو نظر انداز نہیں کر پاتی اگر کوئی بھی اس خوبصورت رشتے میں بندنے والا ہے تو ان سب چیزوں کا خیال رکھے اور اپنی زندگی میں خوش رہیں امید ہے جی آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ